موسیقی ایران کی جنتہ چننے والی ہے تو کیا ابراہیم رئیسی کی پھر سے بابسی ہوگی کیا کچھ ایران کی جنتہ کے پاس آپشن ہے کیونکہ جس پرکار سے ہجاب بیباد کو لے کر ایران میں تنہ تنہی دیکھیں اس کے بعد راستپتی کے اوپر کئی سوال اٹھے لیکن اسی کے ساتھ ایران کو لے کر ایک اور جانکاری سامنے آئی ہے ایران کے لیے آج کل ایک اکٹوپس ورڈز کا شب کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو آگے ہم ڈیکوڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ایک خبر ہمارے پاس اور اہم ہے جس پر ڈیٹیل سے پوری چرچہ ہم کریں گے کیا ایران اور ترکی کے بیج جنگ ہونے والی ہے اور اس کے پیچھے کے کارن کیا ہیں کیوں دو مسلم دیش جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تناب بڑھ رہا ہے حالانکہ جو ایران کے راست پتی ہیں انہوں نے ترکی کا دورہ بھی کیا تھا ایردوگن سے ملاقات بھی کی تھی لیکن اس کے بعد بھی کچھ اہم پوائنٹ جن کے اوپر بات نہیں بن پائی ہے اسے آگے ہم ڈیکوڈ کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ اور ساتھی ساتھ ایک اور بات چین کو لے کر آج ہوگی کرونا سے آپ نجات پا چکے ہیں لیکن ایک کرونا کا ایسا وائرس پی اے لے کی سینہ تیار کر رہی ہے شی جن پنگ کی اس کے لیے منجوری مل چکی ہے جس میں جو ڈیتھ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ درج کی گئی ہے تو کیا جو کرونا آیا تھا وہ وائلوجیکل وارفیر کا ایک ہتھیار تھا اور جو آنے والا ہے وہ کترہ خطرناک ہوگا اور اس کے پیچھے شی جن پنگ کے منصوبے کیا ہیں اس کو بھی سمجھیں گے لیکن شروعات بڑی خبر کے ساتھ تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس وقت کی ایران میں راست پتی پت کے لیے آج ہوا متدان بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیا پھر ستہ میں لوٹیں گے ایران کے راست پتی رئی سی ہجاب بیواد کے بعد کیا ایران بدل دے گا راست پتی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایران کو کیوں کہا جا رہا میڈل ایسٹ کا اکٹوپس بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایران میں راست پتی پت کے لیے آج ہوا متدان کیا پھر ستہ میں لوٹیں گے ایران کے راست پتی رئی سی ہجاب بیواد کے بعد کیا ایران بدل دے گا راست پتی ایران کو کیوں کہا جا رہا میڈل ایسٹ کا اکٹوپس بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایران میں راستپتی پت کے لئے آج ہوا متدان کیا پھر ستہ میں لوٹیں گے ایران کے راستپتی رئیسی ہجاب بیباد کے بعد کیا ایران ایران میں راستپتی پت کے لئے آج متدان ہوا کیا کچھ طریقہ ہے ایران میں راستپتی چننے کا جلدی سے وہ جانکاری گرافکس کے جریعے ایران میں کون بنے گا راستپتی کیا ایران رائیسی کو جنتا پھر موقع دے گی بڑا سوال ہے جس پہ ہم باتچیت کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ راستپتی کے لئے ایران میں بوٹنگ ہوئی ہے چار سال بعد ایران میں چناب ہوتے ہیں فرانس میں جس پرکار سے چناب ہوتے ہیں کچھ بیسا ہی طریقہ ایران میں بھی راستپتی چناب کے لئے اپنائے جاتا ہے یہاں پر دونوں ہی جگہ چار چار سال بعد جو ہے راستپتی چناب ہوتے ہیں دو سو نبی سیٹوں کے لئے پندرہ ہجار امیدبار اترے ہیں راستپتی بننے کے لئے پچاس فیزدی سے زیادہ بوٹ چاہیے اگر نہیں ملے تو ٹاپ ٹو کے بیچ کے لئے دوارہ متدان ہوتا ہے ہجاب بیباد کے بیچ ایران کا چناب ہو رہا ہے لوگتانترک سدھار پسچمی دیشوں سے تقرار بھی اس وقت چل رہی ہے جہاں دیش کے اندر لوگتانترک سدھار کی مانگ عوام کر رہی ہے بہن پسچمی دیشوں کے ساتھ ایران کی تقرار بھی بڑھتی جاری ہے اس بیچ ایک نیا راستپتی کیا ایران کو مل سکتا ہے خراب ارثویبستہ اور محلاؤں پر ظلم کا جو مدہ ہے جس پرکاس سے ظلم بہت بہت شکریہ سنجیب جی جہن چرچہ کی شراط سنجیب شریفاستہ جی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا اپنے ڈیفنس ایکسپرٹس کے پاس آج تھوڑا باد میں جاؤں گا کیا ایران کوئی کنیا راستپتی مل سکتا ہے کیونکہ جس پرکار سے ہجاب بیواد ہم نے دیکھا مہناؤں پر ظلم ہم نے دیکھے ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے لوگتانترک سدھار کی مانگ ایران کی عوام کر رہی ہے بھئی ایوروپ کے دیشوں کے ساتھ تقرار بھی ایران کی چل رہی ہے تو کتنی گنجائش کی رئیسی بابسی کر سکتے ہیں کتنی گنجائش کی کوئی دوسرا آ سکتا ہے اور آنے سے کیا کچھ بدل سکتا ہے سنجیب جی سنجیب شریباستو جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلیے سر کے پاس آواز نہیں جا رہی ہے آج کوشش تھی کہ چرچہ کی شروعات آپ کے ساتھ کروں لیکن معافی چاہوں گا آواز شاید آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے میجر جنرل راجن کوچر سر آپ سے ہی چرچہ کروں گا بتائیں گے آپ سیم سوال ہے سر کیا کچھ بدلے گا اگر نیا راست پتی آج آئے گا تو راست جی جو میری ریڈنگ ہے ایران کی اور جو ان کا جو سسٹم ہے اس الیکشن کا اور اس کا الیکشن کا اور جس حساب سے رائیسی نے اپنا چار سال کا ٹرم کیا ہے وہ سنتوز جنک نہیں گا ہے اور اور میں ایسا ووٹرز آپ نے دیکھا ہوگا جب پچھلے چنہ ہوئے تھے آراؤن پیتہالیس پرسنٹ ووٹرز ہی آئے تھے بکوز وہ جس پرکار کے کینڈیڈیٹس لے کے آتے ہیں ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے سیلیکشن کا آپ نے بتایا کہ بارہ ہزار کے قریب پردرہ دار کے قریب ابھی آئے ہیں آہ فورٹی ایٹھ تھاؤزن اس پہ ریجسٹر ہوئے تھے جی اور اس میں سے نکال دیئے گئے اتنے سارے جو جنتا کی مانگو میں اتریں گے وہی جنتا ان کو لے کے آئے گی تو یہ بڑا ایک ان کا سسٹم ہے کہ نام تو ڈیموکریسی دیتے ہیں پر اس کو ڈیسائیڈ آہ آیتلا آلی کھمینی کریں گے کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا اور آپ نے رائسی کا جو اپنے کوسچن لیا تو مجھے کوئی شک نہیں کہ اس کو ایک اور ٹرم دیا جائے گا بکا ابھی ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیب کھائی نہیں دیتا ہے جی ایک روحانی ہے جو پہلے ان کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے بٹ جو ابھی جو ایران کے حالات ہیں اور جو میڈل ایسٹ کی سیچویشن ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ ہاؤتیز حباز حضب اللہ یہ سارے جو اکٹوپس کی بھی بات کریں گے آپ بات میں تو یہ ابھی میری ریڈنگ ایسی ہے ایسی ہے ایسی 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 چلتا ہے کہ ابھی کوئی بھی چینج رجیم ہونے والا نہیں ہے رہا ٹھیک ایسی سنجیب جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی 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 سنجیب جی میرا ایران کو لے کر سوال تھا ایران کی عوام تو چاہتی ہے کہ ایک فریڈم ہو فریڈم آب سپیچ ہو کپڑے پہنے کی آجادی ہو کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے وہ بہاں کی عوام ڈیسائیڈ کرے بہاں کی بچیاں بہاں کی مہلائیں ڈیسائیڈ کرے اور ہم نے کیا اس چناپ کے بعد کچھ بدل سکتا ہے اور کیا ایران اس وقت فنسا ہوا ہے ایک طرف جو ہے وہ کٹرپنتی تھاکتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اجادی سے جینا چاہتے ہیں اجادی سے کپڑے پہننا چاہتے ہیں اور اجادی سے اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں سنجیب جی راجیس جی ایران میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں کٹرپنتی کوئی نیتا ہی ویجے حاصل کرے گا اور آیات اللہ خمینی جو سپریم لیڈر ہیں ان کی جو سب سے بڑا جو ان کا ورد ہست ہے انہی کی منصہ ہے اسی کے ادھار پر کوئی جو نیا چنہ جائے گا اور رئیسی کے پھر سے جائی ریکی سننے جانے کی سمباؤنا بلکل دکھائی دیتی ہے اور دوسرا ورطمان سمیہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایران انہیک چیلنجز سے چوچ رہا ہے پہلا تو چیلنج ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں جو ایران کے لوگ ہیں وہ مارا گیا ہے مائلاؤں کو مارا گیا ہے اس کے ویرود بہت ہی جبرجیس آسنتوش اور گصہ لوگوں کے اندر ہے جس کو کی ایران کی شاشکوں کے دورہ کرش کیا گیا ہے انہیں دبایا گیا ہے انہیں سپریس کیا گیا ہے اور ایران میں جائی رہ کی اگر آپ میں یہاں پر جرور اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا کہ ایران کے لوگ جو ہے بہت ستندرطہ پرسند لوگ رہے شاہ کے کارکال کے دوران جب 1979 کے پہلے میں بات کر رہا ہوں اس سمجھ اگر ایرانیان سوسائیٹی کی تصویریں اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو بلکل بھی بسواسی نئی ہوگا کہ وہی ایران ہے جو کہ آج وہاں کی تصویریں دیکھتی ہیں تو ایران کے لوگوں نے آجادی کا سواد ہے سوطنترطہ کا سوچھنڈتہ کا سمانتہ کا جو واتورن انہوں نے دیکھا ہے اور وہ اسی طریقے کی آجادی چاہتے ہیں لیکن جائر ہے کہ ایران اسلامی ریولوشن وں سوپریم ریڈر کی بھی یہی بنسا ہوگی کہ کٹھر پندھی ہارڈ لائنر ہی وہاں کا پھر سے راشپتی بنے دوسرا ایران کی جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑھ گئے جو ابھی اسرائیل اور حماس کے بیچ جو یود چل رہا ہے اور حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور ایران اپنے آتنکوادی سنگٹھنوں کے ماتجم سے بھی اپنے ریجنل ایمیشنز کو پورا کرنا چاہتا ہے اس پر بڑے بستار سے بات کروں گا یود بالا ایک الگ انگل ہے اس کو سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک گرافیس کے جریعے اپنے درشکوں کے اس جریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اکٹوپس ہے جہاں پر ایران کا دماغ ہے اور جو شریر بھی ہے اس کا دل بھی ہے سب کچھ بہی پر ہے ایران میں تہران میں لیکن جو بھجائیں ہیں اس میں کیا کچھ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حماس ملے گا فلسطین کے اندر گزہ کے اندر آپ کو حزباللہ ملے گا لیبنان کے اندر پاپلر فرنٹ آف فلسطین آپ گزہ کے اندر ملے گا مہادی آرمی جو ہے وہ آپ کو ایران کے اندر ملے گی مقتدہ السدر جو ہے وہ بھی گزہ کے اندر بہت ایکٹیو ہے خبریں یہاں تک رہی ہیں کہ الکائدہ کو جو سپورٹ تھا جو امریکہ کے اوپر اٹیک ہوا کہیں نہ کہیں وہاں پر بیک گراؤنڈ میں ایران بھی موجود تھا الکائدہ کی مدد کے لئے آئی ایس آئی ایس جو ہے اس پر چھاپ دکھائی پڑتی ہے تو آج کل ایران کو اکٹوپس کے لحاظ سمجھا جارہا کہ میڈل ایس میں وہ بے شک اس کا شریر آتما موجود ہے لیکن اس نے پورے میڈل ایس میں تمام دیشوں کے اندر کیسے نہ کیسے اپنی موجود گی درج کرائی ہوئی ہے ان کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر دو دو دل دو دو دماغ بھی ہوتے ہیں اور ایران نے جس پرکار سے پورے میڈل ایس میں اپنی باہیں فیلائی ہوئی ہیں اور جس پرکار سے میڈل ایس وائل کر رہا ہے کیا واقعے میں پردے کے پیچھے تہران ایک بڑی اہم مجبوط دوست ہے اور دوسرا بھارت کے جو سٹیٹرل ایشیا میں سٹیٹیج اوبجیکٹیل ہیں چاہے وہ گودار پورٹ ہو چاہے روز تک جانے کا راستہ ہو جمین سے یا چاہے اب یہ جو میڈل اس کوریڈور بن بھارت بہت بڑی حد تک نربھر ہے اس کو اگر ہم پریپکش میں آگے باتشت کو بڑھائیں تو ہم ایران کی دو دویدہ اس کو سمجھ پائیں گے یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ ایران جو ہے وہ میڈل اس میں مد ایشیا میں کھل بلی پیدا کر رہا ہے دیکھیں 79 تک 1979 تک وہاں شاہ ایران کا راج تھا وہ امریکہ کے ساتھ چلتے تھے میں بھشا استعمال کر رہا دیتا ہوں وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ ہوئے تھے تو ایران کا پورا تیل کا بھنڈار اور ایران کی جو سکیٹیجک لوکیشن ہے یعنی فارس کی کھاڑی پر ایران کا دب دب رہے گا چاہے وہاں پر کوئی بھی ہو تو ان دو چیزوں کا امریکہ نے 1979 تک فائدہ اٹھایا اب 79 میں جب ریویویلیشن ہو گیا شاہ کو اپدست کر دیا گیا اور ایران میں جو موڈریٹ تھے وہ سب ایران چھوڑ کے بھاگ گئے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کی جو کلچر تھی وہ بہت سوفٹ کلچر تھی ہاں ایران کے لوگ بدھی جیوی تھے پششمی بلیف باتشیت میں یقین کرتے تھے ہاں لیکن جیسے شاہ ایران کو اپسدست کیا گیا یہ جو پڑھے لکھے بدھی جیوی بات یہ سمجھ پڑے گی کہ یہ جو ایران ہے جو کہ گوان کر رہے ہیں مسلم کلیرکس آیات اللہ ہماری کا ہم نے نام لیا یہ ابھی تک بھارت کی طرف نربھر ہیں دنیا میں یہ ایران کی سرکار ہیں وہ بھارت کے اوپر نربھر کرتی ہے بہت بڑے حد تک ایران بھارت کو اپنا بہت بڑا مجبوط شبہ 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 شی مانتا ہے اب ایران کو جندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے امریکہ ایران کے پیچھے پڑ گیا امریکہ تو کوشش کرتا ہے ہر روز 24 گھنٹے ایک گھنٹے میں 60 منٹ امریکہ یہ کوشش ملیٹری پاور نہیں ہے ان کے پاہ جو میوی تھی ایر فورس تھی آرمی کے بھی جو ایک 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 گفت میں اب وہ ختم ہو گئے تو ایران جندہ رہنے کے لیے کیا کرے گا کیا کر سکتا تھا 1979 80 کے دشت میں 90 کے دشت میں کیونکہ اگر وہ چپچا بیٹھا رہتا تو امریکہ اسرائیل کی مدد سے ایران کو ایک گھنٹے میں ہی الٹا کر دیتا آج بھی امریکہ اور اسرائیل کی یہی خواہش ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم ایران کی سرکار میں ہوتے تو ہم کیسے پٹکنی دینے سے بچنیز کا ایک علاج ہے میڈل اسٹ میں اور سنٹرل ایشیا میں خلبلی مچا کے رکھو تو اسی لیے جیسے آپ نے بخو بھی بتایا ایک اکٹو بس ایران نے بنایا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اکٹو بس ہماس ہو ہوتی ہو حج بللہ ہو چاہے سیریہ میں کام کرے چاہے وہ اراق میں کام کرے چاہے وہ افغانستان میں کچھ حصہ اس کا کام کرنے لگا ہے پاکستان میں بھی یہ جو ہے یہ ایران کی سروائیونگ سٹریٹیجی کا حصہ ہے اگر ایران یہ نہ کرتا یا نہ کرے تو امریکہ جو ہے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی ایران کی سرکار کو اپدست کر سر 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 گروپ کیپٹن یوکے دیتنا سر کیا آپ حماس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کی وہ ٹھیک ہے کیا آپ ہزبولہ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا آپ ہوتی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کی نہیں وہ ٹھیک ہے کیا ہم اُلج چکے ہیں کیا وہ ہندوستان جو چالیس سال سے آتنگ کا سامنا کر رہا ہے کیا وہ بھی اچھے اور برے آتنگ کے فیر میں فنس چکا ہے سر ہم تو یون میں جا کہتے ہیں کہ اچھا اور برا آتنگ نہیں ہوتا آتنگ آتنگ ہوتا سر رہی امریکہ کی بات تو امریکہ نے سوال ہے یہ سٹاس کالیج جو ہمارا ہوتا ہے یا اگر آپ کوئی آتنگ وادیوں کو لے پی تو وجہ ہوگی تو راج نیتی میں کافی سارے چیزیں ہوتی ہے شروعاتی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے دوست ہیں اور جہاں تک ایران ہے ہم ایران کے بھی دوست ہیں جہاں تک امریکہ کی بات ہے امریکہ جو ہے اپنے صورت کے لیے کچھ ہی کر سکتا ہے کل صوبے بھی کچھ سکتا ہے میں بتا دوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر امریکہ کو کل صوبے لگا ہندوستان جو ہے امریکہ کے ہیت میں کام نہیں کرے گا یا ہندوستان جو ہے امریکہ کے ورود جا سکتا ہے راج اپ یقین مان لیجی کہ چاہے وہ ہمیں کیسا بھی مان رہے ہو وہ کل صوبے 11-12 بجے ان کا ائرکاف کریئر ہندواز اگر میں آ جائے گا تو یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایران آج ہمارا دوست ہے پہلے بھی دوست مجھے بریک کے لئے رکنا اس مددے کو اور ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کر لیں کیونکہ بڑے اہم پڑا پر چرچہ پہنچ چکی ہے تو ایک چھوٹ سا بریک اس کے ہوتی ہوتی کو رکھا اسلامی جہاد کو رکھا کئی اور آتنگ کی سنگٹھن ہے جس کے پیچھے کہیں ایران دکھائی پڑتا ہے میں میجر جنرل راجن کوچر سر آپ کے پاس آوں گا بڑا اہم سوال لے کر میں آپ کے پاس آ رہوں سر ایران کے ساتھ بہت اچھے رشتے بھارت پہ بہت رس کرتا بھارت بھی ایران پہ بہت اچھا رس کرتا ہے لیکن اس بجet سے کیا ہم یہ مان لیں کہ جو ہزبولہ ہے وہ ٹھیک ہے ہماس جو ہے جس نے اسرائیل میں اتنے لوگوں کو مارا اس نے ٹھیک کیا کیا ہم یہ مال لیں کی جو چرم پنت تاکتے ہیں وہ ٹھیک ہیں کیا گلت کو گلت نہیں بولنا ہوگا راجے چیز ہم کو سمجھ چاہیے کہ Middle East کی جو understanding ہے وہ ایک بار اچھی طریقے سے سمجھ چاہیے اور اگر ہم Middle East کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے تو ہم اپنی foreign policy کو understand کر پائیں اب آپ دیکھ کہ ہر ایک دیش اپنی foreign policy اپنے national interest پہ بنا تھا جہاں پہ terrorism کا سوال ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکا نے بھی ایران کے اگنسٹ کوئی ایسی سٹیٹپنٹ آج تک نہیں دی ہے کہ حماس کا جو اٹیک ہوا ہے اس نے امریکا نے ایران کو اس پہ نیم نہیں کیا کیونکہ ایک امریکا تابی اس پہ سٹیٹیجک انٹریسٹ ہے ایک نیوکلر ڈیل فسی ہوئی ہے اس کو بھی امریکا چاہتا ہے ریوائیو کرنا بکاوز اگر ایران کے پاس نیوکلر ویپنز آگئے اس ایریا میں دیکھئے یہ جو میڈل ایس کی کچھ کٹریز ہے اس ایریا میں دو ہی میجر پاور ایک ساڈی ایرابی اور ایک ایرام اور میجر پاور اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت رسورس ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے ان کے پاس طاقت تو اب یہ جو ہم سنتے اوکٹوپس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنا اوکٹوپس کیوں پھیلائے بیسکلی اس لئے اپنا اوکٹوپس اس لئے پھلائے اگر آپ اس کو دیکھیں اس کا جو اوکٹوپس ہے پرشن گل سے شروع ہوتا ہے سنترل ایشیا تک جاتا ہے میڈل اس کو کرتا ہے اس کے بعد یورپ ایفریقا ساؤت سنترل امریکا اور یمن یہ پورا اس کی جو بجائے ہے آپ دیکھ رہے وہ یہاں تک پھیل چکی تو ابھی ہم سروائیول کی بات کرتے گروو کیاپٹن دیمنا دیکھ بہت انٹریسٹنگ یہ جو بیسیکلی ہمارا ایران کا جو ریلیشن ہے وہ ہم اس کو کنفیوز نہیں کرتا چاہے کہ ایران یہ پروکسی کھیل رہا ہے بٹ ڈیریکٹلی کوئی بھی ایران کی طرف نہیں آرہا ہے تو انڈیا کو بھی اپنا نیشنل انٹریسٹ سامنے رکھتا پڑے گا آپ دیکھئے اگر گوادر میں چائنہ پہنچ گیا ہے اور آنے والے وقت میں آپ بتا دوں کہ چائنہ کا ملٹری بیس اور نیوال بیس گوادر میں لگے گا اس پر کوئی شک نہیں تو انڈیا اس کو کیسے کھونٹر کر سکتا ہے اگر انڈیا ایرمی سی میں اگر ایک چائنہ نے اپنا دب دباب چاہبار پورٹ ہمارے لیے بہت سٹیٹیجک ایریا ہے اور وہاں پہ ہماری جو ڈیل ہوئی ایران کے ساتھ اور دس سال تک ہم اس سپورٹ میں کچھ ایریا کو ملٹین کریں گے اور ہمارا آدالی گروپ بہت پہنچ چکا ہے آتنگ سے الگ نہیں رکھ سکتے ہیں راجن کوچر سر آتنگ پہ الگ سے بات ہو نہیں چاہیے دیکھئے جب آپ کا نیشنل انٹریس آگے رکھتے ہیں تو کئی جگہ آپ جو بھی آتنگ کی جو بھی یہ جو جو مومنٹ چل رہی ہے جب تک وہ آپ کو ایفیکٹ نہیں کر رہی ہے آپ کے نیشنل انٹریس کو کر رہی ہے آپ اس کے اوپر ایک خوز بھوز والی جو ڈیپلومیٹک پولیسی ہے آپ اس مطابق چلے گے میں اگزامپل دیتا ہوں رسیہ کا ہی آپ اگزامپل دیتا ہوں رسیہ نے اکرین پہ حملہ کیا اور رسیہ پہ سیکشن لگے پورے نیٹو امریکا پورا جو لگ گیا رسیہ کے اوپر اپنے سیکشن بٹ انڈیا نے اپنی پولیسی نہیں بکی بکار انڈیا جانتا ہے کہ رسیہ ایک ٹرس وردی فرینڈ ہے اور پچھلی ہسٹری میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اس کو دارن ملے گا سیمیلر ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہے اور ہم اس ریلیشنشپ کو سمیں تھوڑا سا کیونکہ لگا کم ہوتا جو ہے سنجیب جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا حالی میں اسرائیل کی طرف سے بھی جہاں تک میں ٹھیک ہوں لشکر تیوہ یا جیش محمد میں سے کسی ایک کو جو ہے گیا تو کیا دنیا کے دیش اس بات کا انتظار کریں گے کہ اگر یہ آتنکی سنگٹھن یہ رزیم اگر مجھے تھریٹ کر رہی ہے تو یہ آتنکی سنگٹھن ہے نہیں تو یہ کچھ نہیں ہے ایک پوائنٹ میں یہ جاننا چاہوں گا میں ایران کی بات کی لیکن میرے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے کہ جو میڈل ایسٹ میں ہو کوئی ڈاؤٹ کوئی کنفیزن نہیں ہے کہ بھارت آتنکوات کے ورد جیرو ٹولرنس کے اپروچ پر چلتا ہے ابھی کل ہی ہمارے یومن رائٹ کاؤنسل میں ہمارے جو وہاں پر پر اپنیدھی ہیں سری آریندم باکچی انہوں نے جو بھی اپنے بیان دیا ہے اس میں بار پھر سی سپسٹ کیا گیا ہے کہ بھارت آتنکوات کے پر جیرو ٹولرنس کی پر چلتا ہے اور کسی بھی طریقے کی آتنکوات گھٹنا کو یہ جو نیا بھارت ہے بلکل بھی سمتر نہیں کرے گا اور آب دیکھئے تو 7 اکٹوبر کو اسرائیل کے اوپر جو سولیڈارٹی بھی بیقت کی اور لگاتار بھارت اس مددے پر آتنکوات کے مددے پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت یہ مانتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ساتھ اکٹوبر کی گھٹنا ہوئی ہے اور آتنکوات کے اوپر ویجے ہو نہیں چاہیے اور اسی وجہ سے بھارت جہاں اس بات کو بھی کہ رہا ہے آکی ایک سیف ہیمینیٹی ایرین کاریڈور بننا چاہیے وہیں بھارت نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ آتنکوات کے اوپر کوئی سمجھو اپنے نیشنل انٹریسٹ کے آدھار پر یہ بھارت کے لیے آوشک ہے بھارت میڈی لیس ریجن کے جو راشتر ہیں ان کے ساتھ اپنے پرانے سمبندوں کے آدھار پر جو اپنے لینکیجز ہیں جو اپنی جو وارتائیں ہیں اپنے جو سمبند ہیں وہ بنا کے رکھے سو ایران ایک بہت ہی ایمپورٹن کنٹری بھی ہے ایک وہاں پر ہمارا چابہار کا جو چل رہا ہے جو بہت ہی رنیتک روپ سے افغانستان کے ایکسس کو لے کر کے اور میڈی لیجن میں بھارت کے پریجنس کو لے کر کے بہت مہت مہت پون ہے اس سیدھا سیدھا اس کے اوپر ایسا کوئی جو ہے ایویڈنس بیش آروپ لگائے جا سکے جیسا کہ ہم پاکستان کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن جہاں تک ایران کی سپورٹ کی بات ہے تو ایران سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلوین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کو سپس ٹروپ سے کہا تھا کہ ایران کے سندر میں سات اکٹوبر کی گھٹنا کو لے کر کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے لیکن یہ جو پوری سازیس ہے وہ ایرانیان بیگت ہے انہوں نے امریکہ نے اس بات کو کہا تھا لیکن امریکہ کے اگر نیتیوں کی بات کرے ایران کے سندر میں تو اس کی نیتیاں ایران کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کی بھی رہی ہیں جیسے ایرانی نیوکلئر ڈیل کو بائیڈن ایڈمنی سٹریشن ریوائی کرنا چاہتا ہے جبکی ٹرم ایڈمنی سٹریشن نے اسے بیک آف کر لیا کی ٹرم ایڈمنی سٹریشن کو اس بات کی سنکھا تھی کہ ایران اس ڈیل کے ماجم سے اسے دھوکھا دے سکتا ہے یا ایران کے جو آتم سنگھٹن کو سپورٹ کرنے کی نیتی جب تک نہیں تیاغے گا تو امریکہ کی نیتی بھی ایران کو لے کر ایران چلتی رہنی چاہیے لیکن اتنا کہنے کے بات میں ایک بات پھر سے کہوں گا کہ جہاں تک آتم کو آت کو سپورٹ کرتا ہے بھارت ایسی نیتی کا کبھی بھی سمرضم نہیں کرے گا دوسری بات ایران کے سندر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ایران نے ایران کی برود جا کر کے ووٹ کیا کیونکہ بھارت بھی اس بات کو مانتا ہے کی میڈی لیسٹ کی جو پیس اور سکیورٹی اسٹیبلٹی کو پروائیڈ گھنے میں جو نیوکلئر آمس ریس ہے یہ خطرناک ثابیت ہو سکتی ہے تو بھارت ایران کو لے کے جو انگیجمنٹ ہیں وہ کئی بار ایسو بیس بھی ہوتے ہیں نیوکلئر ایسو کی بات کریں یا تیرورزم کی بات کریں وہاں پر بھارت ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا لیکن ایران کے ہمارے جو سیولی ترکی آ جاتا ہے تو کیا ترکی اور ایران میڈل ایسو میں آمنے سامنے ہونے والے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ایک نظر اس وقت کی بڑی خبر پر پھر سیدھا اپنے ایکس پر پاس ہم چلیں گے تو بڑی خبر آپ کو بتادے اس وقت کی ایران سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر تو ترکی اور ایران کے بیچ تناب بڑھ رہا ہے دنیا میں کھل سکتا ہے جنگ کا نیا مورچہ جنگ کے مہانے پر پہنچے ترکی اور ایران ازر بیزان کو لے کر دونوں دیشوں میں تناب ہے یہ آج ہم سمجھنے کی آگے کوشش کریں ایران کا آروپ ترکی دیش میں بڑھ رہا ہنسا یہ ایران نے آروپ بھی لگایا ہے دنیا میں کھل سکتا ہے جنگ کا نیا مورچہ جنگ کے مہانے پر پہنچے ترکی اور ایران اجر بیجان کو لے کر دونوں دیشوں میں تناب ایران کا آروپ ترکی دیش میں بڑھ رہا ہنسا جلدی سے گرافک پلے کر دیجئے ایک بار اس کے بعد ایک میپ بھی آپ کو دکھائیں گے جو حقیقت بیان کرے گا ایک الگ تصویر آپ کو دکھائیں گے ترکی ایران میں کیوں بڑھ رہا تناب دونوں کر کے اب یہ جو ہیں وہ آٹومان سمراجی کی چاہت کہیں تو اردوگن رکھتے ہیں مسلم دیشوں کا خلیپا بننا چاہتے ہیں ایران پر ہنسا بڑھکانے کا آروپ ترکی پہ لگا رہا ہے ازربیزان میں ترکی کی بھومی کا بہت اہم ہے کردوں کو لے کر دونوں دیشوں میں تناب ہے ترکوں کو کردوں کے خلاب بھڑکا رہا ترکی یہ آروپ بھی ایران نے لگا ہے ازربیزان کے جریے ایران میں ہنسا بھی کروائی جا رہی ہے یہ بھی آروپ تہران کی طرف سے ایران اور ارمینیہ کے بیچ اچھے سمندھ ہیں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کی ازربیزان اور ترکی کے بیت بہت اچھے سمندھ ہیں جنگو جر کوریڈور کو لے دونوں میں گھما سان ہے جر اس کوریڈور کا میپ آپ ایک بار دیکھ دیجئے موٹی جانکاری میں آپ دے دوں اس کے بعد سیدھا گروپ کیپٹن یوکی دیمناستر کے کوریڈور ہے اس کے ایک طرف اجربیجان ہے ایک طرف ارمینیا ہے اور تھوڑا سا پارٹ اجربیجان کا جو ہے اس کوریڈور کے ادھر بھی ہے لیکن یہ جو کوریڈور ہے وہ ارمینیا کا حصہ ہے اور اس کوریڈور کے جریعے ایران سے ارمینیا جڑتا ہے اور دونوں کا بیاپار ہوتا ہے میں ترکی کی بھی سیما ایران کے ساتھ لگتی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور گروپ کیپٹن یوکی دیوناز سر سے ہم سمجھنا چاہیں گے کئی بار ایسی چرچائیں ہوئی ہیں سر کی یہ جو کوریڈور ہے جنگ جور اجربیجان چاہتا ہے ترکی بھی چاہتا ہے کسے ختم کر دیا جائے اور ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہو کیا یہ ایک کارن ہے تناب کا لیکن دوسرا کارن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے جو سیما ترکی کے ساتھ لگتی ہے وہاں پر اشانتی فیلائی جائے ترکی کا کیا روز سمجھنا پڑے گا جو عرب دیش ہیں جو مسلم دیش ہیں جو مسلم دیش بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایک سعودی ایک ایران ایک ترکی پاکستان بھی کوشش کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ ترکی جو اپنے اس سمجھ کو نہیں بھلا جب وہ ایز اوٹومن امپائر انہوں نے سال تک راج کیا پورے پشتیم ایشیا پر جسے آج ہم ایراک بولتے ہیں سیریہ بولتے ہیں لیبنان بولتے ہیں اسرائیل بولتے ہیں یہ سب اوٹومن امپائر کے حصہ تھے اور اوٹومن امپائر جو تھا یعنی ترکی کا انفلیس آرمینیا تک فیالا ہوا تھا اب جیوگرافک لی کچھ ایسی گربر ہو گئی دو چیز ہوئی ایک تو وہاں پر یہ کردستان کے لوگ ہیں یہ ہزاروں سال سے الگ رہے ہیں وہ جنیتک کبھی کسی کے ساتھ مکس نہیں ہوئے اب کردستان کے جو لوگ ہیں وہ رہتے کہاں پر ان بیچاروں کا کوئی بھاگ ہے جسے ہم انیتونیہ کہتے ہیں وہ بھاگ اگر ہم تین تینوں کو جوڑ دے تو وہ کردستان ہے اب کردستان کے لوگ سیکڑوں سال سے پہاڑوں پر لڑتے رہے کہ ہم آجاد بن جائیں گے لیکن بیچارے کبھی آجاد نہیں بن پائے کی کبھی ان کو ایران نے دبا دیا کبھی ان کو ترکی نے دبا دیا اور سادام حسین نے بہت بھینکر لڑائی لڑی کردستان کے جو لڑا کے تین ان کے ورد اب دکت ایک اور ہے آرمینیا بیچ میں آ گیا کیا ہو گیا پچم میں ہے ترکی پورم میں ہے سمجھے آرمینیا کنیو وہ کرسین ہے اب ازربازان کے لوگ زیادہ تر مسلم ہیں تو ان کے بیچ کا جو علاقہ ہے آپ اس کو چاہے نو مین لین کہ لو یا بیچ کا جو ایریا ہے وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں کچھ گاؤں میں آرمینیا کے لوگ زیادہ ہیں یعنی زیادہ ہیں اور دس کلومیٹر اس طرف کچھ گاؤں میں یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں آزربازان کے لوگ زیادہ ہیں یعنی مسلم زیادہ ہیں وہ آپ میں جھگڑتے رہے ہیں آج سے نہیں سیکھڑ سال سے اب یہ دکت ہوئی جب پر پر آرمینیا آرمینیا جورجیا ان سب پر کوشش کرتا رہا کہ کنٹرول کرے لیکن فیل ہو گیا تو یہ آزربازان اور آرمینیا کے لڑائی کا فائدہ اٹھا کر اب ترکی بھی کوشش کر رہا اپنا سفیر آف انفریز بڑھائے ایران تو کوشش کری رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے اچھی بات رانوں کے پاس دو دو منٹ کیلئے جانا چاہوں گا آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا راجن کوچر سر اہم سوال کیونکہ جس پرکار سے یہ مان کے چلیں کی خلیپہ بننے کی چاہت ہے یا ہٹ کر دیکھیں کیونکہ جب ہم ایران اور ارمینیا کے ریلیشنز کو دیکھتے ہیں تو بہت اچھے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے ایک طرف کریشن دیش ہے ایک طرف مسلم دیش ہے لیکن دونوں کا کوریڈور ہے دونوں آپ میں بیاپار کا راستہ بھی بہت اچھے رشتے بھی ہیں لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اجر بیجان کو ترکی کا سپورٹ بھی ہے کیا اس اینگل سے بھی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جس کارن آج دونوں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو رہے ہیں یا کچھ اور ایسا ریلیجن اور ایفریکی ایک اپنی جگہ ہے اس کا بھی مہتب ہے بٹ there is a conflict of interest a conflict of interest جب دونوں دیشوں میں آئے گا آپ دیکھیں گے اس کا تنام ہوگا اور یہاں پہ conflict of interest is more economic based it is related to hydro carbon energy اگر آپ یہ زینزوزور corridor کی آپ نے بات کری ہے ابھی آزد بائجان دو حصوں پہ بٹا ہوا ہے ایک ہے نکھی چیمت چھوٹا سا علاقہ ہے اور ایک آزد بہجان ہے دونوں کو یہ corridor کنیکٹ کرتا ہے اور یہ corridor ایک main route ہے transfer of energy کے لیے اگر آپ کو یورپ میں جانا ہے آپ نے اپنا trade کرنا ہے تو آپ کو اس corridor کو اپنے کنٹرول میں لینا پڑے اور آرمینیا بھی یہ آج آرمینیا کی دوستی اگر ہے رشا بھی آرمینیا میں بہت اپنا رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ رشا کی اپنے بیس ایران میں آرمینیا میں وہ بیس اگر بیس یہ ہے کہ آرمینیا ایک روٹ بنتا ہے پولے یورپ کو ہائیڈرو کاربن اینرڈی سپلائی کرنے کے لیے اور اسی لیے ہم نے نگورنا کارو پاک کی جو لڑائی آپ نے دیکھی جو ایک ٹائم پہ آرمینیا کا حصہ ہوتا تھا آج ایٹی پرسنٹ آزربایجان نے لے لیا اور ترکی نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ ترکی انٹریسٹڈ ہے آزربایجان کی انرجی رسورس کے لیے وہ جانتا ہے کہ آج میں نے اس کو ڈرون دیئے اس کو ٹی سیمٹی ٹیک ہم نے اڑا دی آرمینیا کے اور اور ابھی آزربایجان ہم کو یہ جو ہماری جو انرجی ریکوائیمنٹس ہے وہ ہماری پوری کرے گا اور اسی لیے ہم اور مجبوط بنیں گے آج کی لڑائی راجی جی آنے والی جو ہے وہ پوری انرجی رسورس کے اوپر بیس ہونے والی ہے ہم نے جو الینجی کی جو ہم نے ڈیل کری ہے غطان کے ساتھ وہ بھی ایک اس ڈیریکشن میں ہے تو آپ دیکھیں گے ہر ایک دیش چاہتا ہے جی وہ اپنی ایک رسورس کو کنٹرول مجھے لگتا ہے سر کہ ابھی تک میں پانی تک سیمت تھا لیکن آپ نے اچھا مجھے ایک اور point دے دیا میں اس پہ جرور work کروں گا سر مجھے لگتا تھا کہ fresh water جو ہے پینے کا اس کے لیے دنیا آپ پس میں ٹکرائے گی لیکن energy پر ایک دن بیٹھیں گے اور جرور آپ کے ساتھ میں بات کروں گا سر بہت ڈیٹیل میں لیکن سنجیب جی میں آپ کے پاس سار آخری میرے پاس دو ترکی کی جو مہتوک کانچھا ایک نئے آٹومان امپائر کو کھڑا کرنے کی اور ترکی کے راشپتی رساب تیاب آرڈوگون کے نتیبتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ترکی کی اگر گھرے لوں راجنیتی کی بات کریں تو وہاں پر ریڈی کلائیزیشن ہوا ہے اسلام ہوا ہے لگاتار وہاں پر کٹر پنسیوں کو انیک مہتوکن پدوں پر بٹھایا جا رہا ہے اور ریزنل اس طرح پر دیکھیں تو ترکی راشپتی رساب تیاب آرڈوگون لگاتار جو ہے انیک ایسی نیتیوں کے ماتھم سے چاہے وہ ایتھنک ڈیوائیز کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مسلم ورلڈ کے ایک نئے خلیفہ کے روح میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہے اور جو نگرنو کاروباق کو لے کر کے جو ازربانیان ارمینیہ میں ابھی جو حال کا سنگرس ہوا اور اس کے بعد جو یود بیرام ہوا اور اس میں جائے رہے کہ ترکی نے پوری طریقے سے ازربانیان کو اسی وجہ سے سپورٹ کیا کیونکہ ازربانیان ایک مسلم بہول راستہ ہے اور ارمینیہ ایک کرسچن بہول راستہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے نیٹو کے بہت سارے دیشوں کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آیا جس طریقے سے ترکی نے ازربانیان کو سپورٹ کیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ارڈوگون کی جو مہتوہ کانچھا ان کے اوپر بہت حابی ہے اور وہ اپنے ویسٹر انٹریس کو حاصل کرنے کے لیے وہ انیک ایسے قدم اٹھا رہے ہیں جس میں بھارت بھی بیروز سامل ترکی آپ دیکھئے تو بھارت کے کشمیر کے مددے کو سمیں سمیں پر اٹھا دیتے ہیں کیونکہ انہیں پاکستان کو بھی اپیچ کرنا ہے ملیشیا کو بھی اپیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ترکی کے راشت ترکی جس طریقے سے مہتو کانشی ہو چکا ہے جس طریقے سے وہ نئے مسلم والد کا خلیفہ بننا چاہتا ایسے میں اس نے اینے راستوں کو تو اپنا جو ہے بیرودھی وہ بناتے ہی جا رہے ہیں مسلم والد میں بھی سعودی عربی یو ایو ایو ترکی سے بہت ناراج چھوڑنا بہت شکریہ چرچہ میں آج ایک پوائنٹ پڑا اہم ملا ہمیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جرور ایک دن بیٹھیں گے اور چرچہ کریں گے وہ انرجی کا ہے کہ آنے والا وقت جو ہم چرچہ کریں گے لیکن آج ڈیفینس سپیشل میں اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات دیجئے عزازت نمشکر موسیقی